تیتنگ سریز پر آج بہت ہی مہتپور ٹاپک اور مہتپور ویڈو لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ ہوتا چوستا ہے تو اس کے داتوں میں کیا کیا خراب یہاں آ سکتی ہیں اس کے جو میں کیا کیا چینجز ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے اگر آپ تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دوائیے جیسے کام کی بات سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تیتنگ سریز پر جتنے بھی ویڈیو وں میں وہ تیتنگ پلیلیسٹ پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کی لنک کو ڈسکرپسن باکس میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ ان کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں بچوں کے اگوٹھا چوسنے کی حیبیٹ کے اوپر یعنی کی تھم سکنگ حیبیٹ لیکن تھم سکنگ حیبیٹ کیا ہوتی ہے کہ بچہ اپنے اگوٹھے کو یا اپنی اونگلیوں کو اپنے موہ کے اندر ڈالتا ہے انہیں لگاتا ہے ڈال کر چوستا ہے انہیں اندر تک لے کر کے جاتا ہے اسی کو تھم سکنگ حیبیٹ بولتے ہیں یہ آدھر نبجات بچوں میں دیکھیں جیروں سے تین مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس میں یادت مارک ہوتی ہے اور یہ سات مہینے تک کے بچے میں دھیرے دھیرے بڑھتی ہے اس کی انٹینسٹی لیکن جب بچہ سات مہینے کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی انٹینسٹی نورمال یہ دھیرے دھیرے ڈکریز ہونے لگتی ہے یعنی بچہ دھیرے دھیرے انہوٹھا چوسنا اپنے آپ ہی چھوڑ دیتا ہے لیکن اگر آپ کا بچہ ہوتا چوسنا نہیں چھوڑ رہا ہے اور اس کی یہ عادت تین سے چار سال کی عمر تک کنٹیونیوس ہے تو پھر آپ کو سابدان ہو جانا چاہیے اور تب پھر آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچے کے ہوتے چوسنے کی عیبیٹ چھوڑوائی جائے کیونکہ اگر اس نے یہ عیبیٹ نہیں چھوڑی تو اس کے داتوں کے سیف سائز میں اس کے ایرپسن میں اس کے جوڑ ڈبلوک میں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی تو سب سے پہلی تو یہ سمجھ لیجئے کہ بچہ جب انگوٹا چوستا ہے تو اس کی پوزیسن کیا ہوتی ہے اس کی پوزیسن جیسے آپ یہ مان کر کے چلیے کہ اگر یہ جو ہے تو بچہ جب انگوٹا چوستا ہے تو اس کا جو انگوٹا ہوتا ہے وہ اوپر کے اور نیچے کے دونوں آگے کے داتوں کے بیچ میں جو انگوٹا ہوتا ہے اور جو یہ والا حصہ ہوتا ہے وہ تعلو پر پیسر لگاتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو آگے کے ہمارے دعات ہیں ان میں اسپیسنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو آگے کے جو دعات ہیں وہ پروکلائن ہو جاتے ہیں یعنی آگے کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ دعات آگے کی طرف بڑھیں گے یعنی کہ لگاتار بچہ جو ہے اموٹے سے پریسر لگا رہا ہے اور اس جو ڈبلپمنٹ ہے دعاتوں کا ایرپسن وہ چلی رہا ہے تو جب وہ اموٹے سے پریسر لگاتا تو اوپر کا جو تعلو ہوتا ہے جیسے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو اگر بچہ آپ کا پریسر لگا رہا ہے تو آپ کا بچہ اس پریسر لگائے گا تعلو کے اوپر تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ تعلو جو ہے وہ گہرہ ہی اس کی بڑھتی جاتی ہے لیکن اس کا جو چوڑا یہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے یعنی کہ دیپ اینڈ نیرو میکزلا ہونے کے چانسز بچے کے بڑھ جاتے ہیں دوسرا جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ جو اہوٹھا ہے وہ دعات ہمارے جو دات رہتے ہیں آپ نے اگر فیل کیا ہوگا تو ہمارے اوپر کے جو داتے وہ آگے کی طرف رہتے ہیں اور نیچے کے جو داتے وہ اندر کی طرف رہتے ہیں یعنی کہ ہمارا جو اکلوجین وہ اس طرح سے رہتا ہے تو جب ہم انگوٹھے کو بیچ بچہ جو ہے جو انگوٹھے کو بیچ میں رکھے گا تو دونوں داتوں کے بیچ میں جو ہے وہ اس پیس بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ اوپن بائٹ ہونا یعنی اوپن بائٹ کیس یعنی دو چیز بتا دی میں نے آپ کو جو تعلق ہے وہ گہرا ہو جائے گا اور سکرا ہو جائے گا اور جو آگے کی جو بائٹ ہے وہ اوپن بائٹ ہونے کے سمبانہ رہتی ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے اگر آپ کا بچہ اگر لگاتا رکھے رہتا ہے تو جو آگے کے دات ہے وہ آگے کی طرف بڑھنے لگیں گے جس کی وجہ سے داتوں کے بیچ میں جو ہے وہ اس پیسنگ آنا کریٹ ہو جائے گی یعنی کہ جو جو بڑے کا سائز ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا اور جو دات ہے وہ بھی آگے کی طرف بڑھیں گے تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آگے کے جتنے بھی انٹیئر دات ہیں ان کے بیچ میں گیپ آنا شروع ہو جائے گا اب اگلی جو کنڈیسن ہوتی ہے اسے میڈیکل ٹرم میں آور زیڈ بولتے ہیں آور زیڈ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آپ کے دات ہے یہ داتوں کے بیچ میں ایک پرٹکولر اسپیس رہتا ہے اوپر اور نیچے کے داتوں کے بیچ میں ایک پرٹکولر اسپیس رہتا ہے تو اسے ہم جو ہے اگر اس میں آگے کے دات اگر آگے کی طرف بڑھیں گے تو جائر شیواتے نیچے کے دات اور اوپر کے داتوں کے بیچ میں جو ہے اسپیس بڑھتا چلا جائے گا اسی کو بولتے ہیں آور زیڈ انکریز ہونا جو بچے انگوٹہ چوستے ہیں لگاتا اور کافی بار اور کافی دیر تک چوستے ہیں ان میں ایک چیز common دیکھی گئی ہے کہ ان میں جیو کو اپنے داتوں سے لگانے کی جسے کی ہم تنگ تھرسنگ بھی بولتے ہیں وہ بھی ڈبلپ ہو جاتی ہے تو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کا بچہ لگاتار کافی سمیت تک انگوٹہ چوستا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے لیکن انگوٹہ چوستے کی بڑھتی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو ترنت اسے اپنے ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہیے وہ آپ کو انگوٹہ چوستنا کیسے چھڑوا ہے یہ آپ کو بتائے گا میں انگوٹہ چوستنا کیسے بچوں کو چھڑایا جا اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا لیکن نیچ ویڈیو بناؤں گا میں اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک لیتا ہوں اور چھوٹے 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 ویڈیو بناتا ہوں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں پوچھئے ان کے جواب دینے کیوں میں پوری پوری کوشش کروں گا نئے ویڈیو نیچ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آج چاہوں گا جائیں